میجر گورواریا جو کہ انڈین آرمی کے ریٹائر میجر ہے اور ڈیفنس اینیلسٹ ہے اور بہت بڑا کرٹیک ہے یہ پاکستان کا میجر گورواریا نے پاکستان کے اندر مذہبی انتہاب پسندی کو ایکسپلائٹ کرنے کا کیا طریقہ کار بتایا تھا تجویز دیتی اس نے آج آج آگیا ہے اپنے سجاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات آج آپ دیکھیں پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا یا نہیں ہو رہا سنے میزر گارواریا کیا کہتا ہے یہ مولوی بلکل ہمارے ایجنٹ بن سکتے ہیں پاکستان میں اور کیسے بنیں گے یہ جو آدمی اپنے کو خدا کا بندہ مانتا ہے جو خدا کی کتاب پڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ایسی غلط حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب نہ تو خدا کا بندہ ہے نہ اس کا اس کتاب سے میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں نہ اس کتاب سے اس کی کوئی لائلٹی ہے کوئی وفداری ہے وہ ایک سیلفش آدمی ہے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ایسی زلیل لکھتیں کر رہا ہے تو یہ لوگ ہمارے ایجنٹ بنیں گے کیسے بنیں گے سمپل سی بات ہے چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہے ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنکہ کی ان کو یہ پانچ دیزار روپے ملتے ہیں زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں ان سے بلنا دیکھو مولوی صاحب ایسیوی آپ کو دیں گے ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا مکان آپ کو دیں گے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دبائی میں رائٹ اور ہر مہنے آپ کو دو لاکھ روپے فکس آپ کے دبائی سے آتے رہیں گے آپ کے پاس یا مورشس سے کیمن آئیلینڈ سے کہیں سے دو دو لاکھ روپے ہر مہنے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی اور آپ کی ہر چیز کا آپ کے پریوار کا خاندان کا سب کچھ آپ بریلوی ہیں آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے دیوبندیوں کو گالی کیسے اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں آپ کا یہی کام ہے ایسے آپ پندرہ بیس مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی کھٹا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ ہے انفرک پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرک میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو آپ اس کو پیسہ دیجئے ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے اور ریلیجس ٹیکٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے سننی کون ہے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے اہل حدیث کون ہے سیونر کون ہے ٹولور کون ہے یہ کچھ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ تم مومن ہو یہ ہے جی ایکسپلائٹ کرنے کا پروٹینشل پاکستان کے اندر دیکھیں پوری دنیا میں انسانی تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کی تاریخ نہیں کر رہا انسانی تاریخ گواہ ہے کہ مذہب سب سے حساس اور جذباتی معاملہ ہوتا ہے یہ قومیت سے بھی زیادہ لسانیت سے بھی زیادہ علاقائیت سے بھی زیادہ ایون ذات پات سے بھی زیادہ ذات برادری سے بھی زیادہ حساس معاملہ مذہب ہوتا ہے اور یہ صرف اسلام یا مسلمانوں میں نہیں ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہوا ہے یہ یہودیوں میں بھی ہوا ہے یہ باقی مذہب میں بھی ہوا ہے باقی مذہب بھی ایک دوسرے کے خلاف استبال ہوتے رہے ہیں ان کے اندر بھی شدت پسندی اور انتہا پسندی آئی ہے عیسائیوں کی کرسچینٹی کی تو ایک پوری تاریخ ہے یورپ کے اندر انہوں نے مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو کتھ رہا ہے جنگل اڈیئر مذہب کے نام پر کئی کئی سال جنگے لڑی ہیں انہوں نے لہٰذا پاکستان میں یہ جو مذہبی انتہا پسندی مذہب کا نام لے کر لوگوں پر کفر کے فتوے لوگوں کو مارنا کالیا دینا نفرت پھیلانا یہ جو کام اس ملک میں شروع ہوا تھا آج سے چالیس پچاس سال پہلے آج ہم اس کا پھل کھا رہے آج ہم وہ جو بویا گیا تھا آج ہم کٹ رہے اور یہ دنیا کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے پاکستان کو بخلفشار پیدا کرنا ہے تو یہ جو بات میجر گوھر واریاں نہیں کی اس پر کام کر لو اور یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں یہ جو طالبان یہ جو القاعدہ یہ جو یہاں پہ جو دہشتگردی ہوتی رہی اسلام کے نام پر پاکستان میں سولہ سترہ سال تک اب تو الحمدللہ پر اس نے تین چار سال سے امن ہے یہ جو گلے کٹے گئے یہ جو ای پی ایس پر حملہ ہوا یہ جو ہماری فوج پر پولیس پر حملے ہوئے جو جلوسوں پر اور بارہ ربیلہ پر حملے یہ کس نام پر ہو مذہب کے نام پر یہ تو ہو رہا تھا سب کچھ آج جو یہ کچھ ہو رہا ہے توہینی رسالت کے نام پر یہ بھی مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے سادہ لو عوان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دنیا ایک طرف ہو جائے یہ پوری دنیا آپ ایک طرف رکھتے ہیں بلکہ پوری کائنات آپ ایک طرف رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خواہ آپ ایک طرف رکھتے ہیں وہ خواہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے وہ بھاری ہے اس پوری کائنات کے اوپر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے حضور کی شاہر میں گستاخی ہم تو ان کے قدموں کی خواہ کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا رد عمل یہ نہیں ہے جو یہ کچھ لوگ دے رہے ہیں پاکستان کے اندر اور اس سے پہلے میں یہ لوگ یہ کرتے رہے بہت اچھا قدم اڑھایا حکومت اور اب ان کے خلاف جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا گیا یہی کام عمران خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں کیا تھا چھوڑ دیا تھا ان کو دوہزار اٹھارہ میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی تھی مواف کر دیا ان کو چھوڑ دیا ان کے نام نکال دیئے فورچ ایڈول میں سے ان کو زمانتے مل گئی اس کا صلح یہ ملا کہ آج پھر انہوں نے پورے ملک میں آگ لگا دی اس دفعہ عمران خان صاحب اگر آپ نے ان کو سبق نہ سکھایا اور اس پارٹی کو تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی اینکر نے ایکسپلین کیا جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا اور اس میں میجر گوھرہ وارہ والا اینکل کو سکھڑ دیا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو میجر گوھرہ وارہ جو اپنا یوٹیوب چینل ہے یا جو ریپبلک ٹی بی پہ کام کرتے ہیں جو ڈیفینس اینلیسٹ اور جو بھی مطلب وہ اپنا اینلیسٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائپ کے مسلمان ہے تو ایسا نہیں ہے وہاں پر چار پانچ ٹائپ کے مسلمان ہے وہ سب آپ نے سنا میجر گوھرہ وارہ کا یہاں پر ویڈیو بھی ایبلیبل تھا تو دوستو اب یہ لوگ لے دے کر مطلب اپنی گلتیوں کو نہیں دیکھتے بیسیکلی پاکستان میں آپ کو پتا ہے تیس چالیس سال سے جو تیس چالیس سال تو نہیں بولوں گا میں یہ تو بہت پرانا والا جہر ہے تیس چالیس سال بولنا بھی غلط ہوگا جو جہر بھرا ہے کافروں کے خلاف اسپیس لی تو اور کافروں کے خلاف تو ٹھیک ہے اور جو خود کے خلاف بھر لیا مطلب آپ اتنے ہارڈ رول بنا دوگے اور وہ رول ہارڈ رول کو لے کر آپ کسی کو بھی ایسی تیسی کر دوگے مطلب جہاں وہاں پہ مائنورٹی رہتی ہے ان رول کو لے کر جو یہ سر تن سے جودہ کو لے کر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو لے کر یہ لوگ کتنی وہاں پر مطلب جھوٹے کیس فسا فسا کر ان لوگوں کو مارتے ہیں ان کی جمین ہڑپتے ہیں یہ کیسز بھی بہت سارے پاکستان میں ہیں تو اب یہ لوگ مطلب اپنے کلملا کے جو کرموں کی فل ہیں وہ بھگت رہے ہیں اور اس کو یہ accept کرنے کے مطلب دل سے accept نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن بولنا چاہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے آپ سمجھ سکتے ہو اب فرانس کے لیے مطلب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فرانس نے تو ویسے بھی اپنے جو چار سو ناغرک ہیں وہ بلانے کی گوشنا کر دی آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے دن میں فرانس بافت جاتے ہیں لیکن اگر گلتی سے ابھی تو آپ کو پتا ہے پروٹیسٹ پوری طرح سے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور انٹرنیٹ پر بلوک کر دیا گیا ہے اس کی کوئی بھی نیوز نہیں دی جا رہی ہے اگر آپ پاکستانی سوشل میڈیا یا ٹویٹر سیکشن دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر مطلب کلتا کہ یہ ٹاپ پر ٹرینڈ کر رہا تھا لیکن جن اکاؤنٹ سے ٹرینڈ کر رہا تھا اب وہ مطلب وہ پوری طرح سے بلوک کیا جا رہے ہیں اس بات کی تو میں سرے دیوں گا پاکستان کی جو ایجنسی وغیرہ ہے وہ گجب کی ٹریک کی ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے انڈیا میں آپ کو پتا ہے ایسا کچھ اتنی تیجی سے مطلب ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹو مجھ ڈیموکریسی ہے پاکستان ڈیموکریسی تو آپ سمجھ سکتے ہو ہے نہیں وہاں پر رول جب بات آتی ہے ایسی چیزوں کی تو رول کو سائیڈ میں رکھ کے سیدھا ایکشن لیا جاتا ہے تو اس بار تو اس ایکشن کی سہارانہ کی جانی چاہیے کی پاکستان میں جو کل تک ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا ریلیز ساد ریز بی اور یہ اور وہ اور جوانے بھر کی چیزیں جو سوسل میڈیا پر ٹرینڈ کر دیا وہ پوری طرح سے گائب ہو چکی ہے تو پاکستانی کی ایجنسی نے بہت اچھا ایکشن لیا ہے یہ انڈیان مطلب انڈین ایجنسی اور انڈین گورنمنٹ کو سیکھنا چاہیے لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو بھی پتا انڈیا میں کھولے ہاں کیا کیا ہوتا رہتا ہے سوسل میڈیا پر یہ اور وہ جوانے بھر کی چیزیں اس پر بھارت کی سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور بھارت کی سرکار کوئی بھی ایکشن نہیں لے پاتی اس پر تو گائیز ابھی تو سائد جو پروٹیسٹ ہے اس میں کتنی لا سے گر رہی ہیں اور کتنا کیا ہے وہ سب نمبر سارے فیک آ رہے ہیں کیونکہ اسے کبر ہی نہیں کیا جا رہا ہے پوری طرح سے بلیک آؤٹ ہے وہاں پر اور جو بھی اگر سوسل میڈیا جہاں پہ بھی مطلب انٹرنیٹ ہی بند ہے تو وہ لوگ بھی وہ چیز لا ہی نہیں پا رہے تو اب اس میں تو سائد پاکستانی گورنمنٹ نے ڈیفنیٹلی اس پر کنٹرول کر لیا ہے تین چار دن میں بڑے اچھے سیکشن لیا ہے لیکن یہ لوگ پارٹی تو بین کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے اندر کا وہ جو کیا بولتے ہیں سوچ کیسے چینج کریں گے آپ بھی سمجھ سکتے ہو لوگ تو نہیں بدلیں گے پارٹی بدل جائے گی نام چینج ہو جائے گا پھر سے آ جائیں گے لیکن سوچ نہیں بدلے گی تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں جرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں